امام زین العابدین فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اناج کی بوریاں اپنی پشت پر رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آئے کرتے ہیں تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ سابزادے آپ کہاں رہتے تھے تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ عرض کرتا تھا کہ مجھے دے دیں میں دے آتا ہوں تو فرمائے کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا تو میں اسے رسوار نہیں کر سکتا میرا اس کا اور میرے اللہ کا عال یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں ہے نا جی پہلے میں نے امام شافی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا اس نے کہا دی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پر جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا تیرا حق بنتا تھا وہ چھپ کر گیا کہنے لگے اگر رب کریم نے تیری خوبی کوئی نہیں دیکھی اور تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو تو اللہ کے بندوں کو کیوں ٹوڑھولتا پھیرتا ہے اب تو انٹریو اتنا سخت لیا جاتا ہے اتنا سخت غریب کا انٹریو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانے ہی بہتر اتنا سخت انٹریو لیا جاتا ہے ہم سخت ہو گئے ہمارے مزاجوں میں ہر مانگنے والا آدمی دکان دار میں رات کو لاہور تھا تو واپسی پہ ایک جگہ پہ لاہور سے آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ قریب ہی لاہور کے بریگ لگائی بچے نے کچھ تیل بھروانہ تھا کچھ اور تب ہی ضروریات تھی تو ایک بچی کوئی دس بارہ سال کی وہ قریب آگئے کھلونے لے گئے تو اس نے کہا انکل یہ کھلونہ لے لو میں نے اسے کہا بچے سے کہ کھلونہ ہم نے کیا لینا ہے اس کو دس بیس روپے دور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑھی ہو گئی ہے گھر چلی جا زمانہ ٹھیک نہیں تو اس نے شیشہ کھول کے کو بیس روپے اس کی طرف بڑھائے تو بچی کہنے لگی انکل میں مانتی نہیں تو بیٹی ہے نا میری بھی بیٹی میری بیٹی کی عمر کی تھی میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری تو میں نے کہا بھی اسے کھلونہ خرید لو دو سو روپے کا کھلونہ خرید تو اس کو میں نے کہا بچہ اتنی رات کو یہاں کیوں گھونتی ہو دس بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میری اببا جی بیٹے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا تو میں یہ میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا کہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہمارے ہاں جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا یہ مہیر ہے وہ پھر گریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے تو کہنے لگی وہ میری اببا جی بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ آئی ہوں تھوڑا سا سمان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی میں سوچتا رہا کہ اللہ تم میربانی فرما بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں کنجھ لگی سودا اببای لے کے آتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا میں کہہ رہا تھا یار کیا کرنا ہے ان دولتوں کا جو لوگوں نے سمیٹ سمیٹ کا جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں کس کام کی بشرت یہ ہے کہ ہم تو پیسے وہاں لگائیں گے جہاں میچ ہوگا نا کب کا اور ہمیں مانکسوسی بنایا جائے گا وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے اور ہمیں جب کبڑی میں بلایا جائے گا کہ چلو جسا اب آپ میں مانکسوسی ہیں تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تو وہاں ہم دیں گے جب فوٹو بازی ہوگی اخلاص خلوص للہیت کی حسن ہے اس کو اپنائیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں مسافر سادمی ہوں ابھی ایک جگہ پہ اور بھی آگے جانا ہے یہ بھی دعا کریں کہ رات کا وقت ہے کوئی رستہ آسانی سے ملنے ہم جب پروٹوکول نہ لینے والے بندے ہیں انہیں رستہ بھی مشکل سے ملتا ہے پروٹوکول والے ہوں نا جی جماعتیں ہوں بڑی بڑی ایک جماعت کا صدر اس کونے میں کھڑا ہے کگلے ملے میں کھڑا ہے کگلے ملے میں کھڑا ہے کگلے ملے پہتر آسان ہو جاتا ہے جگہ جگہ پروٹوکول ہوتا ہے بغیر پروٹوکول کے جب گاڑیاں چلتی ہیں تو پھر اندھیروں میں کھو بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے اور بہت ساری برکتیں دیں میں دعا کے بعد رکھ سپلوں گا کیونکہ جب آپ ملنے کے لئے دوڑتے ہیں تو کئی دفعہ بڑی دکت ہوتی ہے کہ یار لوگ پیار کر رہے تھے کیوں نکل گئے لیکن آگے بھی کچھ لوگ انتدار کرنا اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے اللہ مسلح علیہ سیدنا فَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْلْمِ اللَّهِ اللہ جن لوگوں نے بندوبست کیا ان کی کوشش قرول فرما جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما اے عرش و فرش کے مالک ہمارے گناہ ماف کر دے ہمارے گناہ ماف کر دے بھول جاتے ہیں ہم سے درگزر فرما ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما امت کی خیر فرما امت کی خیر فرما امت کی خیر فرما اے اللہ کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں ان کی مدد فرما فلسطین کی ماں تڑپتی ہیں ان کی مدد فرما برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں ان کی مدد فرما عراق شام فلسطین سارا ٹوٹ گیا ہے اللہ ان کی مدد فرما پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے ہماری مسجدیں آباد کر دے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اے اللہ مرنے سے قبل سچی توبہ کی توفیق دینا اے اللہ ایمانداروں جیسی موت دینا ہمیں پردہ پوشی عطا کر دے ہمارے گناہ بخش دے ہمارے حال پر رحمت کر دے ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما ہماری اس بستی پر اس گاؤں پر اپنا فضل فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ لَفْوَا وَلَعْفِيَةَ فِقْدِينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اللہم آئِزِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنَّ